اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کیریشن یوٹیوب چینل آج کی میں ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا ڈومی سیل کی ویریفیشن کس طرح کر سکتے ہیں کہ اصلی ہے یا نکلی ہے کہیں آپ کا ڈومی سیل جالی تو نہیں ہے کل کو آپ کو مسئلہ بن جائے تو اس کو کس طرح چیک کرتے ہیں ایک چیز میں یہ بتاؤں گا دوسری چیز جن لوگوں کا وہاں پہ سٹیٹس نہیں آئے گا ان لوگوں کا وہاں پہ سٹیٹس آئے گا جس جب میں چیک کروں گا جن لوگوں کا اصلی ہوگا جن ان لوگوں کا ڈیٹا نہیں آئے گا انہوں نے کس طرح اپنا ڈومی سیل جو ہے پھر اس کا کیا کرنا ہے اور کس طرح اس کو نیو بنوانا ہے اریجنل اور ان لوگوں نے بلکل ہی فریش بنانے ہیں اپنے ڈومی سیل ان کو بھی میں بتاؤں گا کس طرح اپنا ڈومی سیل بنانا ہے سب سے پہلے میں جاتا ہوں گوگل میں یہاں پہ جا کے میں لکھوں گا ڈومی سیل یہ سامنے آپ کے آگیا اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں بھی ڈومی سیل مینجیمنٹ سیسٹم کے اوپر کلک کر دینا ہے یہ اس طرح آپ کے سامنے ایک سائیڈ اوپن ہو جائے گی ڈومی سیل ڈاڈ پنجاب ڈاڈ جی او بی ڈاڈ پی کے یہ گورنمنٹ نے بنایا ہے اس طرح ہم مختلف ایجنٹوں سے اپنا ڈومی سیل بناتے ہیں ایجنٹ کیا کرتے ہیں اپنے پاس سے پرنٹ دے کے آپ سے پیسے پورے لے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بن گیا تو جب آپ جوب کے لئے اپلائی کرتے ہیں کسی وجہ جہاں بھی آپ اس کو جمع کرواتے ہیں کلکو اگر نیکلی نکلائے تو وہ آپ کے لئے مسئلہ بن جاتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں اگر جن لوگوں کا جو ہے وہ جالی نکلے گا وہ کیا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا سی این ایسی کی کاپی کروائیں سی این ایسی نہیں ہے تو بے فارم کی ایک فادر کی اور اگر لڑکی ہے تو اگر فادر کی کاپی بھی لگا سکتی ہے وہ اس بینڈ کی بھی لگا سکتی ہے آگے ڈیٹ او برس کا سیٹیف کر لگا سکتے ہیں یا سکول کی سندھ جو ہوتی ہے میٹر کی اس کا بھی فوڈو کاپی لگا سکتے ہیں ہرزیلڈ کارڈ کی بھی لگا سکتے ہیں ساتھ بینک کی رسید جس کے اوپر آپ نے فیز جمع کرانی ہے دو فوڈو فوڈو لگانی ہے اپنی تصویریں پاسپورٹ سائز اور ایک لگانی ہے آپ نے بھی لگا دیں یا پھر اپنے گھر کی فرد لگا دیں یا آپ کی پرابٹی ہے یا بھی لگا دیں تو اگر مزید کسی نے انفرمیشن لینی ہو تو وہ 0800 02345 کے اوپر بھی ہیلپ پلین کے اوپر کال کر سکتا ہے اچھا اب میں آتا ہوں میں بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ چیک کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا یہ دیکھیں پلیز اینٹر cnac نمبر اور ڈومی سیل نمبر آپ یہاں پہ ڈومی سیل نمبر بھی لکھ سکتے ہیں اور اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر بھی لکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے کیا کرنا ہے ادھر اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے سب سے پہلے میں آگے کروں گا اور یہاں پہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر جو ہے وہ میں لکھ دوں گا جب میں اپنا یہاں پہ آئی ڈی کارڈ جو نمبر آپ نے جو بھی آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے بلکل آپ نے ٹھیک لکھنا ہے اور میں اپنا آئی ڈی کارڈ درجی کر رہا ہوں اور یہ میں نے آئی ڈی کارڈ جو ہے اپنا درجی کر دیا اس کے بعد آپ نے ویریکیشن کے اوپر کلک کرنا ہے اور جب میں اس کو اوپن کروں گا تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں اس طرح اس کا ڈیٹا جو ہے وہ آ چکا ہے یہ دیکھیں یہ نام لکھا ہوا ہے یہ فادر نیم لکھا ہوا ہے اور آگے یہ ڈسٹک فیصلہ بات سیل جو ہے وہ فیصلہ بات حضر ہے سٹیٹس آگیا آگیا آگے سبمیشن ریٹ جس دن وہ آئے آپ نے بنایا تھا وہ سارا ڈیٹا اس کے اوپر آ گیا اور یہ جو ہے جن کا ڈیٹا اس طرح آئے گا ان کے ڈیٹا بلکل اوریجنل ہے اور جن کا ڈیٹا یہ نہیں آئے گا وہ میں بتاتا ہوں وہ کس طرح آئے گا وہ اریجنل نہیں ہے وہ ان کے دو نمبر ہیں اور جن کے آئی ڈیٹا کار کے اوپر یہ لکھا آئے گا نو ریکارڈ فاؤنڈ فلیز اینٹرا ویلڈ سین ایسی نمبر اور ڈومی سیل نمبر ان کے جو ہیں وہ ریکارڈ کے اندر نہیں ہیں ان کے ڈومی سیل جو ہیں وہ جالی ہیں وہ اصل نہیں ہیں تو یہ ہی تھا اس کا سمپل سا طریقہ کار اور ایک چیز میں اور بتا دوں یہاں پہ جو ریکارڈ ہے ویریفیشن کا وہ پندرہ جینوری دو ہزار پندرہ سے لے کر دو ہزار بیس تاکہ ہے اور جو دو ہزار پندرہ سے پہلے کے بنے ہوئے ہیں ان کا ریکارڈ ادھر شو نہیں ہوتا تو مزید اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہے تو ہمارے چنل کو ضرور سبکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کے نوٹیفیشن ملتے رہیں ملتے رہیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ